اسلام علیکم ویورز آپریٹن سٹم کے آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں باؤنڈرڈ بفر پرابلم جو کہ ایک کلاسیکل پرابلم آف سرکونرائزیشن ہے اس پرابلم کو ہم پرڈیوسر کنزیومر پرابلم بھی بولتی ہیں آئیے ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ایک بفر ہے یہ بفر اور یہاں پہ ایک پرڈیوسر ہے جو کچھ پرڈیوس کرتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ ایک کنزیومر ہے جو کچھ کنزیوم کرتا ہے تو یہ سینیریو کیسے ہے میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں پرڈیوسر جو ہے وہ کوئی آئیٹم پرڈیوس کرے گا اور پرڈیوس کرنے کے بعد یہاں پہ بفر کے اندر سٹور کر دے گا بفر کیا ہے ایک میمری ہے ایک سپیس ہے جہاں پہ آپ کوئی آئیٹم رکھ سکتے ہیں یہاں پہ کرنٹلی اس بفر کا سائز ہے ایٹ یہاں پہ مطلب ایٹ سیلز ہیں اور ایک پرڈیوسر ایک آئیٹم جب پرڈیوس کرتا ہے تو وہ ایک سیل کے اندر اس کو سٹور کر دیتا ہے اب جو سیکنڈ یہاں پہ کنزیومر ہے وہ کیا کرتا ہے یہاں سے اس بفر سے ایک آئیٹم پک کرتا ہے اور اس کو کنزیوم کر لیتا ہے سمپل سا سینیریو ہے پرڈیوسر کیا کرتا ہے ایک آئیٹم پرڈیوس کرتا ہے اور بفر کے اندر سٹور کر دیتا ہے کنزیومر کیا کرتا ہے اس بفر سے ایک آئیٹم اٹھاتا ہے اور اس کو کنزیوم کر لیتا ہے اب یہ بفر جو ہے اس کا سائز ایٹ ہے تو پرڈیوسر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کتنے آئیٹم پرڈیوس کر سکتا ہے ایٹ اور کنزیومر جو ہے وہ یہاں سے ایک آئیٹم اٹھائے گا دوسرا آئیٹم اٹھائے گا اور اٹھاتے اٹھاتے میکسیمم ایٹ آئیٹم اٹھا سکتا ہے انٹل کے پرڈیوسر مزید آئیٹم پرڈیوس کرنا سٹارٹ کر دے اور اس میں بفر میں سٹور کرنا سٹارٹ کر دے تو یہ ایک سیمپل سی سنیریو ہے لیکن اس سنیریو میں ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کیسے جی یہاں پہ جو پرڈیوسر ہے ایک آئیٹم پرڈیوس کرتا ہے اور اس کو یہاں پہ بفر میں رکھتا ہے تو اس کو پہلی چیز تو یہ دیکھنی پڑے گی کہ ایک بفر جو ہے اس میں آئیٹم رکھتے رکھتے کیا یہ فول تو نہیں ہو گیا اس نے سب سے پہلے یہ بات دیکھنی ہے کہ یہاں پہ کوئی ایک سیل جو ہے اس کو ایمٹی مل جائے اس کا مطلب اس نے کیا دیکھنا ہے ایک چیز دیکھنی ہے کہ کوئی سیل اس کو ایمٹی مل جائے اور ایک اور چیز اس نے یہاں پہ دیکھنی ہے کہ یہاں پہ جب بفر میں یہ کچھ سٹور کرنے لگا ہے تو اس کو میوچلی ایکسکلوسف ہونا چاہیے مطلب جب پرڈیوسر کچھ اس میں رکھ رہا ہے تو اس ٹائم پہ کوئی اور اس کو کنزیوم نہ کر رہا ہو مطلب کنزیومر وہاں سے کچھ اٹھا نہ سکے ادر وائز اس کی کانٹنگ میں ایرر آ جائے گا اس میں مطلب حساب کتاب میں اس کو ایشو آ جائے گا تو اس کو میوچلی اس نے ایکسکلوسف رکھنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہاں پہ ایٹم سٹور کرنے لگے بفر کے اندر تو دیکھنا ہے کہ کیا اس میں کوئی سیل ایمٹی ہے یا وہ آلیڈی فل ہو چکا ہے اسی طرح کنزیومر نے بھی دو کام کرنے ہیں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ یہاں سے دیکھنا ہے کہ یہ جو سارے سیلز ہیں اس میں کوئی ہے بھی جس کو وہ اٹھا سکے یا ایسا ہے کہ سارے کے سارے سیل خالی پڑے ہیں تو اس نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ جو سیلز جو ہیں اس کو فل کرتے کرتے یہ سارا فل ہو گیا ہے اور کنزیوم کرتے کرتے اس میں سے سارے اس نے آئیٹم اٹھا لی ہیں تو کوئی ایک آئیٹم بھی اس میں پڑا ہے اگر کوئی ایک آئیٹم بھی پڑا ہے تو اس کو وہ اٹھائے گا تو پہلا کام کیا ہے اس نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ایک ویریبل ہوگا فل اس کا نام ہے تو فل میں جب ہم ایک بھی فل کریں گے تو اس کے اندر ہم ایک کا انکریمنٹ کر دیں گے ہم دو سیل فل کریں گے تو اس میں دو کا انکریمنٹ کر دیں گے جب کنزیومر اس میں سے کوئی کچھ ایک آئیٹم بھی اٹھائے گا تو فول کو ایک ڈکریمٹ کر دے گا دوسرا ایٹم اٹھائے گا تو فول کو مزید ڈکریمٹ کر دے گا اٹھاتے اٹھاتے یہ فول کو ڈکریمٹ کرتا جائے گا لاسٹ ایٹم رہ جائے گا تو فول کے اندر ون لکھا ہوگا تو کنزیومر نے کیا کرنا ہے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ فول کے اندر کچھ ایک ایٹم بھی پڑا ہوا ہے یا نہیں اگر ایٹم پڑا ہوگا تو سیکنڈ کام پھر کیا کرے گا پھر وہ ہی کام کرے گا کہ اس کو mutually exclusive ہونا چاہیے تو اس کو یہ bound کر لے گا کہ اب اگر میں اس میں سے کچھ consume کر رہا ہوں تو producer اس میں کوئی produce کر کے store نہ کرے اس time پہ تو دونوں نے یہ کام کرنے ہیں تو next slide پہ ہم code کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ code کے اندر کس طرح سے کام ہوتا ہے یہاں پہ code ہمارے پاس جو ہے یہ producer کا code ہے یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں producer یہ producer code ہے اور یہاں پہ اس سائٹ پہ جو ہے code یہ consumer کا code لکھا ہوا ہے just a minute میں یہ یہاں پہ اس کے نام دے رہا ہوں اس code کو start کرنے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ کچھ semaphore بنائے ہیں ایک کا نام ہے full ایک empty ہے اور ایک mutex ہے اب یہاں پہ جو mutex ہے یہ mutual exclusion ہے اور اس کو ہم نے one سے initialize کیا ہے ہم جب بھی semaphore کی بات کرتے ہیں اور mutually exclusive کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کو initialize one سے کرتے ہیں یہ binary semaphore ہے پھر یہاں پہ ہم نے empty اور full یہ ایک نیا کام کیا ہے empty کو لیا ہے اور full کو لیا ہے تو اس کو میں تھوڑا explain کر دیتا ہوں کہ ان کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے full کو zero سے کیوں initialize کیا ہے اور empty کو ہم نے n سے کیوں initialize کیا ہے اب suppose کریں یہاں پہ ہمارے پاس ایک buffer ہے اور buffer کے اندر ہمارے پاس memory cells جو ہیں یہاں پہ one two three four five اور six یہاں پہ different six cells ہیں تو empty کو n سے initialize کرنے کا مطلب ہے کہ یہاں پہ جتنے cells ہیں کتنے cells ہیں six تو n کیا ہوگا اب six ہوگا تو initially سارے کے سارے cells جو ہیں وہ empty ہیں اسی طرح جو full variable ہے اس کے اندر ہم نے کیا کیا zero initialize کیا اب دیکھیں initially کوئی بھی cell جو ہے وہ full نہیں ہے تو ہم نے کیا کر دیا zero اب ایک producer جو ہے کچھ item produce کرے اور اس کے اندر store کر دے تو اب کیا ہوگا اب ان دونوں variables کے اندر change جائے گا مطلب full کے اندر ایک increment ہو جائے گا اب ایک full ہو چکے ہیں empty کے اندر ایک decrement آ جائے گا مطلب five لکھیں گے کہ یہاں پہ one two three four five empty ہو گئے ہیں اور پھر producer اگر ایک اور item produce کرے گا یہاں پھر store کرے گا تو full کے اندر کیا ہوگا ایک اور increment آ جائے گا مطلب دو full ہو چکے ہیں اب اسی طرح empty میں ایک مزید decrement آئے گا five کی جگہ ہم four کر دیں گے تو اب دیکھیں یہاں پہ four empty ہیں تو یہ اس طرح سے ہمیں اس کو track out کرنے کے لیے یہ full اور empty رکھ لیے ہیں دو variable اب producer اگر کچھ consumer اب اگر کچھ consume کرتا ہے مطلب ایک item یہاں سے اٹھاتا ہے اور اس کو consume کر لیتا ہے میں یہاں سے اس کو remove کر رہا ہوں کہ یہ اب اس میں نہیں رہا تو اب کیا ہوگا اب ہمیں full کے اندر ایک decrement کرنا ہوگا مطلب two کی جگہ one آ جائے گا اور empty کی اندر ایک increment کرنا ہوگا مطلب four کی جگہ five آ جائے گا تو آپ دیکھ لیں یہاں پہ one two three four five empty ہو گئے ہیں اور جو full ہیں وہ ایک رہا گیا ہے تو اس طرح یہ جو consumer ہے یہ بھی اس کو change کرے گا ان دونوں variables کو اور جو producer ہے وہ بھی ان کو change کرے گا یہاں پہ producer کے میں نے spelling تھوڑے سے غلط لکھ دیا تو میں change کر رہا ہوں یہاں پہ producer لکھ دیا اوکے اب ہم بات کرتے ہیں کہ producer کا code کیسے کام کرتا ہے اس کو میں تھوڑا صاف کر رہا ہوں تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ producer کا code جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے سب سے پہلے produce an item in next p یہاں پہ ہم نے previous slide کے اندر یہاں پہ ایک item جس کے اندر ہم نے اس کو نام کیا دیا تھا next p تو یہ سب سے پہلے produce کیا جائے گا produce کرنے کے بعد پہلا کام کیا کرنا ہے پہلا کام یہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو buffer ہے ہم نے اس کو mutually exclusive رکھنا ہے مطلب جب producer اس پہ کام کر رہا ہو تو اس پہ consumer کام نہ کرے مطلب consumer اس میں سے کچھ consume نہ کرے تو پہلا کام ہم کیا کر رہے ہیں wait کر رہے ہیں empty اب اس کا کام کیا ہے empty ہم پہلے check کر رہے ہیں پہلا کام ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس کو check کر رہے ہیں کہ کیا اس میں کوئی ایک sell empty ہے بھی یا نہیں اگر کوئی ایک sell ہمیں empty ملے گا تو ہی ہم next move کریں گے اگر اس میں کچھ بھی empty نہیں ملے گا تو producer اس کے اندر کچھ بھی store نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے store کرنے کے لئے تو پہلا کام producer نے کیا کیا پہلا کام تو یہاں پہ اس نے ایک item produce کر لیا اس کے بعد فوراں اس نے کیا کیا check کیا کہ buffer کے اندر کوئی ایک sell free ہے یا نہیں مطلب empty ہے یا نہیں اگر تو empty ہوگا تو یہ clear ہوکے یہاں پہ control shift ہو جائے گا مطلب اب wait کرے گا wait کرائے گا اور اس میں pass کیا کرے گا mutix اس کا مطلب ہے کہ اب اس buffer کو mutually exclusive کیا جا رہا ہے کہ اب اگر producer اس پہ کام کرے گا producer اس میں کچھ store کرے گا کو اس لیے یہاں پہ wait میں pass کر رہے ہیں اس نے یہ بھی چیک کر لیا کہ ایک item اس میں جو space ہے وہ free ہے اور دوسرا اس نے اس کو mutually exclusive بھی کر لیا اور پھر کیا کیا پھر اس میں جو next p اس نے یہاں پہ ایک item produce کیا ہوا تھا اس کو buffer کے اندر add کر دیا store کر دیا یہ اس کو free کر دے گا کہ اب میں اس کو hold نہیں کر رہا میں اس کو free کر رہا ہوں کہ consumer اب اس میں کچھ consume کرنا چاہے تو وہ consume کر سکتا ہے mutix پاس کیا signal میں اب اس کا کنزومر اس کو use کرے گا تو اس کو use کر لے گا signal full اس کا مطلب کیا ہے کہ full کے اندر یہاں پہ کیونکہ ہم نے ایک item رکھا ہے تو full کے اندر ہم increment کر دیں گے signal سے کیا ہوگا full میں increment ہو جائے گا ایک item produce ہو گیا اور full کے اندر ایک increment کر رہے ہیں امید ہے اس میں کوئی confusion نہیں ہوگی آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے سیکنڈ ہم بات کرتے ہیں consumer کی تو consumer کیا کرے گا چیک کرے گا full کو اگر full میں کوئی ایک value پڑی ہوئی ہے دیکھیں start میں ہم نے full میں zero رکھا اس کا مطلب کوئی item بھی buffer میں نہیں ہے لیکن producer کچھ produce کر کے جب رکھتا ہے تو اس میں increment کر دے گا تو سب سے پہلے weight full کا مطلب ہے کہ اگر اس one one ہوگا تو کیا ہوگا کہ اس کو چلا دیا جائے گا اور نیچے control shift otherwise یہاں پہ spin lock آ جائے گا تو consumer آگے نہیں چل سکے گا مطلب اس میں کچھ ہو گئی نہیں بفر میں کچھ ہو گئی نہیں تو آگے ہم اس کو consume کیسے کریں گے تو next کیا ہوگا اگر اس exclusive کر رہا کہ یہاں پہ اگر میں کام کر رہا تو producer کوئی آئیٹم اس میں نہ رکھے یہ کام کرنے کے بعد یہاں پہ کیونکہ موت ٹکس میں one تھا اس نے zero کر دیا اور آگیا remove کرنے remove an item from buffer to next c اب یہاں پہ یہ پریویس ہم نے سلائیڈ میں دیکھا تھا کہ consumer جب اس کو اٹھاتا ہے تو وہ کہاں پہ رکھتا ہے next c کے اندر یہ ہمارے پاس item ہے اکی تو consumer نے کیا کیا remove an item from buffer buffer سے اٹھایا اور اس کو next c میں رکھ لیا کیونکہ اس کو consume کرنا ہے اور پھر کیا کیا اس کو free کر سر جو ہے اس میں کچھ رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے second کام کیا کیا signal کیا empty کو empty کو signal کرنے سے کیا مراد ہے کہ یہاں پہ ایک empty میں increment کر دیا جائے empty پہلے کم تھے پہلے مطلب تھوڑے cell خالی تھے consumer نے ایک وہاں سے remove کر لیا جیسے میں کہوں کہ یہ item تھا پہلے والا اس کو بھی کنزیوم کر لیا تو ایک increment آئے گا کیونکہ ایک اور sell empty ہو گیا تو یہاں پھر signal empty بھی کر دیا اور اس کے بعد consumer گیا گرے اس item کو کنزیوم کر لے گا تو یہ اس طرح سے consumer کا code بھی چلے گا امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہو گا یہاں پھر producer نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ایک item produce کرنا ہے پھر چیک کرنا ہے کہ کوئی رکھنے کیلئے جگہ ہے اگر ہے تو پھر اس کو hold کر لے گا کہ اب اس میں consumer interrupt نہ کرے پھر اس item کو buffer میں رہ دے گا اور نکلتے وقت جس کو hold کیا ہوا تھا وفر کو ریلیز کر دیا اور full کے اندر ایک increment کر دیا مطلب count کرنے کے لئے میں ایک item رکھا وہ full میں increment کر دیا دوسرا item رکھے گا وہ بھی full میں ایک اور increment کر دے گا پھر تیسرا item رکھے گا تو full میں ایک اور increment تو یہاں سے یہ increment ہوتا جا رہے اوکی یہاں پہ دیکھیں weight جو consumer ہے وہ کیا کرے گا پہلے چیک کرے کہ full کے اندر کچھ پڑا ہوا بھی ہے کہ نہیں اگر کوئی item مل گیا تو اس کے بعد بفر کو hold کر لے گا بفر کیونکہ critical section میں ہے تو اس کو دونوں میں سے کوئی ایک ہی ایک وقت میں ایک سیس کر سکتا ہے تو اب اگر consumer نے ایک سیس کرنا ہے تو ویٹ میوٹ کرے گا اس کے بعد کیا کرے گا ادھر سے ایک item کو ریموو کرے گا اور اس کو further use کرنے کے لئے next سی میں رکھ لے گا پھر کیا کرے گا پھر جس کو hold کیا ہوا تھا مطلب وہ buffer اس کو release کر دے گا اور release کرنے کے بعد empty میں بھی increment کر دے گا مطلب ایک اور خالی ہو گیا ہے مطلب ہم نے یہاں سے ویلیو اٹھا لیا ہے ایک item remove کر لیا ہے تو buffer میں ایک اور empty location بچ گئی ہے اکی یہاں پہ increment ہو رہا ہے empty کے اندر اس کے بعد اس کو use کر لے گا consumer تو یہ اس طرح سے consumer اور producer کام کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ